رسول پاک نے ارشاد فرمایا جو سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا نبی پاک نے ارشاد فرمایا مہمان اپنا رسک لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو رسول پاک نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا آدمی کے لئے اتنا شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فرام کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا امدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگلا دیتا ہے اور برے اخلاق انسان کے عامال کو اس طرح بگار دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگار دیتا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا سواب جاری رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو چاہے گھر میں ہو یا راستے میں کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے چاہے وہ پتر، پھول، درخ یا کچھ بھی ہو قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یا بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا موسیقی